جس میں مرد بہترین ایک تعلیمی دارے میں اعلیٰ ترین پوزیشن پر سیکنڈ ان کمانڈ یعنی یہ آٹھوں نو میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فٹی سے نیچے تھا اور دیورسٹیبل اینڈ اسٹیابلش ان سارے کیسز میں جو کومن چیز ہوئی وہ اتنی بری اتنی واہیات اور اتنی تکلیف دیتی اور ایسے میں خاتون کو پتہ چلے کہ مرد کے افیر ہے یا افیرز ہیں دونوں صورتیں پوسیبل ہیں اس پر سوچنے کی بجائے اس پر غور کرنے کی بجائے کہ یہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئے ابھی کیوں ہوئے افیر پہلے کیوں نہیں ہوئے پاپ اس آدمی کے اتنے سالوں کے تعلق کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا افیر ہے فلانسے اور اسی احمق کی بچی نے جس سے افیر ہے آپ کو فون کر کے بتا دیا کہ آج میرے پاس آ رہا ہے تو آپ کو کہاں تب بھی عقل نہیں آتی کہ وہ آپ کو کیوں بھولا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاترین حضرات میں ہوں اختر اباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے بھینس کے آگے بین بجانا اگر کوئی بجاتا ہے تو بھینس کو آئی ڈانو فرق پڑتا ہے کی نہیں پڑتا جو بجانے والے کو ضرور فرق پڑتا بندہ تھک جاتا ہوگا لیکن یہ محابرہ آئی ڈانو کن کیلئے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر ان لوگوں کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جو سنتے نہیں ہیں اور جو اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں اور یہ مردوں میں کم ہوتے ہیں اب کن میں زیادہ ہوتے آپ اس پر خود سوچ لیجئے آج اصل میں اس لیے مجھے یہ محابرہ یاد آیا کہ پچھلے چند ماہ میں آٹھ سے نو کیسز میں نے ایسے ڈیل کیے جس میں مرد بہترین ایک تعلیمی دارے میں اعلیٰ ترین پوزیشن پر سیکنڈ ان کمانڈ اچھا اسی طور پر بزنس میں یہ جو خاص طور پر سٹیٹ کا بزنس ہے اس میں ڈاکٹرز یعنی یہ آٹھوں نو میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فورٹی سے نیچے تھا اور دیور سٹیبل اینڈ اسٹیبلش ان کی بیویوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کو اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن کیس ٹو کیس ان کو جو مشورہ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فلان صاحب نے یہ مشورہ دیا تو میں نے کہا کہ وہ آپ کو برباد کر دیں گے انہوں نے کہا وہ کیسے میں کہا تیربہ اگر آپ نے کرنا ہے تو تیربے کے پاس بربادی لازم ہے یہ دیکھ لیجئے اگر آپ یہ نہیں کرتے انفیکٹ زندگی نفسیات نہیں ہے نفسیات ایک انسان کی ہوتی ہے زندگی لائف ہے یہ بڑا کینویس ہے نفسیات اس میں پندہ سا چھوٹا سا ایک ہے اسی طور پر اگر کوئی تعلیم کا لے لیں ڈاکٹری کا لے لیں یہ چھوٹ چھوٹے حصے ہیں زندگی بڑا کینویس ہے تو جب ہم لائف کوچنگ کرتے ہیں تو اس میں کسی کتاب کو دیکھ کے نہیں کوچنگ کی جا سکتی نہ کسی انگریز کے پڑھے ہوئے فارمولے کو نہ کسی تکے پو تارے کیسز میں جو کومن چیز ہوئی وہ اتنی بری اتنی واہیات اور اتنی تکلیف دے تھی یعنی قریباً علمناک ایک خاتون گھر پہ ہے زندگی انجوائی کر رہی ہے اس میں سے کچھ کے تین بچے تھے کچھ کے چار کچھ کے پانچ ایک خاتون کے چھے بچے تھے اس کا مطلب ہے زندگی سکون سے چل رہی ہے بچے اٹھارہ سال سولہ سال پندرہ سال اپنی اپنی کلاسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے خرچے ہو رہے ہیں گھر چل رہا ہے گاڑی ہے سوسائٹی میں ایک رسپیکٹ کا معاملہ ہے اور ایسے میں خاتون کو پتہ چلے کہ مرد کے افیر ہے یا افیرز ہیں دونوں صورتیں پاسیبل ہیں اس پر سوچنے کی بجائے اس پر غور کرنے کی بجائے کہ یہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئے ابھی کیوں ہوئے افیر پہلے کیوں نہیں ہوئے یہ ممکن ہے کچھ کیسے دیسے بھی ہو کہ جو شروع سے ان کو افیر کا شوق ہو یا ان کو لطھ ہو بری عادت پڑی ہو پر اس وقت بھی آپ کو رشتہ کرتے ہوئے حالہ وال لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا زندگی چل پڑی آٹھ اٹھ دس دل ساز کون کے گزر گئے اب آگے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی شادیاں ہونی ہیں اور وہ آپ اکیلے نہیں کر سکو گئے خاندان میں آپ کا ایک روب ہے مرتبہ ہے کسی کی چار بھابی ہیں کسی کی چھے بھابی ہیں کسی کی دو بھابی ہیں ان بھابیوں میں بھی آپ کا ایک دب دبا ہے کہ آپ بڑا اچھا میاں ہیں اچھا کھلاتا پلاتا ہے ایک لحاظ ہے عزت ہے اکرام ہے اب جب آپ اس آدمی کے اتنے سالوں کے تعلق کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے کا افیر افلان سے اور اسی احمق کی بچی نے جس سے افیر ہے آپ کو فون کر کے بتا دیا کہ آج میرے پاس آ رہا ہے تو آپ کو ایک کا تب بھی عقل نہیں آتی کہ وہ آپ کو کیوں بلا رہی ہے یہ ایک کومن سینس کی چیز ہے کہ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ آپ کو فون کر کے بلا رہی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آپ کو کیوں بلا رہی ہے آپ کے کوئی مامے کی بیٹی ہے یا وہ اپنی بیزتی کرانے کے لیے بلا رہی ہے وہ تو کسی گھٹیا خاندان سے بھی ہو سکتی ہے کوئی کال گرل بھی ہو سکتی ہے کسی ایسی خاندان سے کہ جو بالکل بے وقت ہو اور اس آدمی نے جو آپ کا میاں ہے اس کو گھر لے دیا ہو فلیٹ لے دیا ہو رکھا ہوا ہو اور سپیسے بھی دیتا ہوں تو جب آپ اس کے فون کرنے پہ وہاں پہنچو گے نمبر ایک یا اپنی کسی جسوسی میکنیزم کے بعد وہاں پہنچو گے اور این موقع پہ جا کے پکڑ لوگے جسے میں ہمیشہ منع کرتا ہوں کہ مرد کو کبھی رنگے ہاتھوں مت پکڑو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اس میں بعض بچیاں پوچھتی تھی سر زندگی کیوں برباد ہو جائے گی اس کو شرم آنی چاہیے اس کو حیاء آنی چاہیے بالکل شرم اس کو نہیں آئے گی حیاء بھی نہیں آئے گی اس کو غصہ آئے گا چونکہ وہ رنگے ہاتھوں گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو آپ کے ساتھ تو اس کا معاملہ ہی لحاظ کا تھا وہ لحاظ ختم ہو گیا اب آپ کھڑے ہیں جس خاتون جو پکڑی گئی ہے وہ موں بھر بھر کے آپ کو گالیاں نکالے گی آپ کے میاں کے سامنے 99 کیسل میں یہ ہوتا ہے اگر اس کی ماں بھی وہاں ہے وہ بھی گالیاں نکالے گی ایون آپ کے بارے میں وہ وہ راز منکشف کرے گی جو آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں علم ہوگا آپ کے جسم کے بارے میں چونکہ آپ کے میاں نے اس کی ہمدردی لینے کے لیے یا گوشپ کرتے ہوئے آپ ہی کے خلاف باتیں کی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیوں نہیں پتہ ہوتا اب آپ کہاں گئے the moment آپ نے زبان درازی کی اس عورت کے بارے میں تو وہ آپ سے دو کام کر سکتی ہے آپ پہ جھپٹ سکتی ہے آپ کا چونڈا پکڑ کے آپ کو نیچے گرا سکتی ہے آپ کو تھپڑ مار سکتی ہے آپ کو موں بھر بھر کر گنڈی غلیز گالیاں دے سکتی ہے وہ کرے گی ایسے میں آپ مر کے دیکھو گے اپنے میاں کی طرف کہ وہ آپ کی سائٹ لے تو وہ نہیں لے گا اس موقع پہ آپ نے کچھ زیادہ بری بات کہی تو میاں اس کی فیور لینے کیلئے اس وقت آپ اس کیلئے میٹر نہیں کر رہے وہ میٹر کر رہی ہے تو وہ آپ کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے پر کچھ کیسز میں جو بترین کیسز ہوئے میاں نے ایسے موقع پہ کھڑے کھڑے ان خواتین کو ڈیورس کر دیا اب یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سوچئے بترین ایک غلط مومنٹ میں آپ پہنچیں آپ نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور ساتھ زندگی کا سب سے بڑا نقصان کرا کے واپس آئے واپس وہ چھوڑنے نہیں آئے گا واپس آپ خود ہی آؤ گئے وہ وہیں he will stay there with her اور آنے والی دنوں میں وہ گھر بھی نہیں آئے گا چونکہ آپ نے اس کے ساتھ بیزدی بھی کی اس کا جو مقام اور مرتبہ تھا اس کو گرا دیا اب آپ اسے کیا توقع کرو گے وہ کس مو سے واپس اس خاندان میں اس مقام پہ یا اس مرتبے پہ آئے گا جس پہ وہ پہلے سے فائز تھا یہ مقام اور مرتبہ اس سے آپ نے چھین کے اسے زیرو پہ پہنچا دیا آپ نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جو لحاظ تھا وہ بھی ختم کر دیا خود آپ کا جو مقام اور مرتبہ تھا آپ اس کو بھی زیرو پہ لے گئے اب آپ اس تعلق میں کیا چاہتے ہو کیوں بچے گا یہ تعلق نہیں بچ سکے گا اے اکل مند عورتوں یہ لڑکیوں کا نہیں کرتی ہیں عورتیں کرتی ہیں اگر آپ کو پتہ ہے آپ کو علم ہے کہ آپ کا میاں اب habitual ہے چونکہ مردوں کے پاس جب بھی پیسے زیادہ ہوں stable ہوں establish ہو جائیں تو یا تو ان کو شادی کر لینے دیا کریں جب وہ نہیں کرتے اور پھر آپ یہ موقع پہ جا کے ان کو پکڑتے ہو اور بڑا کارنمہ گنتے ہو کہ میں موقع پہ پہ پہنچ گئی اور میں نے کیا تو اس کے بعد سب سے زیادہ اپنا نقصان کرا کے اپنی بیزتی کرا کے سمٹم مار کھا کے وہاں سے واپس آتے ہو تین بڑے نقصان آپ نے کروائے اپنی ایک بے حکمتی کی وجہ سے یہ نہ کرتے یہ لمحہ گزر جانا تھا آپ میں سے کچھ احمق یا کم سہم لڑکیاں یہ کہیں گی کہ نہیں جانا چاہیے تھا تو شوک سے جائیے اب وہ سورت کی جو آپ کے مشرے سے یا کسی اور کمکل کے مشرے سے وہ سورت نے یہ کام کیا اب زندگی بھر روئے گی کچھ ہی مہینوں کے بعد جب اس کی بس ہو جائے گی وہ گھر چھوڑنا پڑے گا وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی پھر کس پہ جا کے ڈپینڈ کرے گی کہاں کہاں جا کے اس کو گالیاں دے گی اس کو برا بھلا کہے گی چونکہ جو روز کا کھانا ہے جو روز کی فیصے ہیں وہ تو آپ ہی نے بھرنی ہے اور آپ کی جگہ نہ آپ کی بھابی بھرے گی نہ آپ کی ماں بھرے گی نہ باپ بھرے گا اور اس وقت پھر اتنی سٹریس ہوتی ہے پھر اسی سے مافیاں مانگی جاتی ہیں تو یہ جو بے حکمتی ہے یہ زندگی کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اختراباز کو دیجئے اجازت اسلام علیکم